بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناوری آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں انگران خان پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ اعتصاب کا ہے اعتصاب ہو نہیں پارا اور لوگوں کا اس کے اوپر سے اعتبار اٹھ رہا ہے اس کے لیے ایک حل تجویز کیا گیا ہے حکومت پاکستان اور پاکستان کے ادارے اس کے اوپر اب عمل کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے اور بڑی زبردست خبر ہے دو در اٹھارہ میں جو پاکستان کی عوام نے ووٹ کیا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے والے جتنے ووٹرز تھے ان میں سے زیادہ تر کا یہ ماننا تھا کہ وہ اعتصاب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور دو نہیں ایک پاکستان مرانا چاہتے ہیں پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہے جن لوگوں نے اس کی دولت نکالی ہے اور باہر ملکوں میں منتقل کی ہے جن لوگوں نے پاکستان کا خون چوسا ہے اور پاکستان کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کو کرپشن کے ذریعے سے ہتھیالیہ ہے ان لوگوں کے حلاف ایکشن ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بہت بڑے بڑے فگر پیش کرتی ہے یہ وہ یہ کہتی رہی ہے کہ اربو ارپیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے لوٹا جاتا ہے مہانہ بنیاد پر اتنا پیسہ باہر جاتا ہے دبائی میں بہت ساری پروپٹیز پاکستانیوں کی ہیں اسی طرح کئی یورپی ممالک میں پاکستانیوں کی بہت ساری پروپٹیز ہیں خاص طور پر جو لوگ اقتدار میں رہتے ہیں اور حکومتوں میں رہتے ہیں ان کی بہت بڑی بڑی پروپٹیز اور بہت سارا بزنس کی رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہوتا ہے ان کے بچے اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زیادہ تر باہر رہتی ہیں اور کئی اداروں میں کام کرنے والی لوگ یعنی جو بیروکریسی ہے اس کو پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ الیگیشنز ہیں اور باقی زندگی سکون سے گزارتے ہیں ایک بیروکریٹ جس کی تنخواہ جو ہے وہ سترہ دار سے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک ہے اس کے بچوں کی فیسیں جو ہیں بیرون ملک جہاں پہ وہ پڑ رہے ہیں وہ فیسیں ہی اور وہ خرچے ہی دو دو چار چار لاکھ رپیہ مہینے کے ہیں تو اتنے زیادہ خرچوں کے ساتھ کس طریقے سے یہ اس تنخواہ کے اندر گزارا کر سکتے ہیں یہ سوالات اٹھائی جاتے تھے کرپشن روکنے کے لیے ضروری تھا کہ کرپشن جن لوگوں نے کی ہے ان کو سزائیں ملنا شروع ہوں لیکن پاکستان میں ہوا یہ اب جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایکشلی پاکستان میں اب کرپشن کے خلاف بڑا کام کیا ہونے جا رہا ہے لیکن تھوڑا سمیچاروں کے بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہو جس طرح سے امران خان صاحب کی گوممنٹ نے کہا تھا کہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ پی ایویلن بہت کرپٹ ہے پی پس پارٹی بہت کرپٹ ہے لیکن کسی بھی ایک کرپٹ کو یہ سزا نہیں دلوا پہ نواشید صاحب کو سزا ہوئی وہ پاکستان سے باہر چلے گئے علاج کے لیے زرداری صاحب گرفتار تھے وہ زمانت پہ ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسز آگے بڑھتے نہیں ہیں بہت سلو چلتے ہیں تین تین مہینے تک تو ڈیٹیں پڑھتی ہیں بعد کا تین ہفتے چار ہفتے تین تین مہینے کی ڈیٹس بھی یہاں پہ کیسز کے اوپر دی گئی ہیں اچھا اس کے اوپر کچھ تو پولٹیکل انفلونس ہوتا ہے کچھ یہ کوپریٹ نہیں کرتے نیب کے ساتھ کچھ ادارے اتنے تگڑے اور مضبوط نہیں ہیں کہ وہ چیزیں پتا کر سکیں کرمنل ایلیمنٹ سے میں قالی پولٹیکل لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں بہت سارے اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں پاکستان میں اس وقت بھی کچھ لگ بگ بارہ سو سے زائل ہیں ریفرنسز ہیں جو نیب سے متعلق ہیں دوزار انیس کی ریپورٹ میں بارہ سو سے کچھ کم تھے اور اب بارہ سو سے کچھ زیادہ ہیں یہ ریفرنسز نیب کے اندر ہیں صرف کرپشن کے انٹی کرپشن نہ لگا ہے باقی بینکنگ کوٹس وغیرہ یہ وہ سب الگ ہے لیکن یہ بارہ سو کیسز تو ڈیریکٹلی نیب ڈیل کر رہا ہے اور ان کیسز کے اندر جو دوزار انیس کا ڈیٹا تھا شروع کا اب تو اس سے زیادہ ہو گیا ہے اس میں لگ بگ گیارہ سو ارب کی کرپشن کے کیسز تھے گیارہ سو ارب کی کرپشن کے کیسز تھے جو نیب دیکھ رہا تھا اور اس میں کچھ بارہ ہزار کے قریب ملزمان ہیں جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اب اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو صرف سات سو پچاس نیب کے آفیسر ہیں وہ کیسے بارہ ہزار ملزمان کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور اتنے سارے کیسز کو دیکھ سکتے ہیں ایک آفیسر کے پاس ایک دو تین کیسز ہوں تو وہ تو ہینڈل کر لے گا لیکن ایک آفیسر کے پاس جب پچاس کیس ہوں گے تو وہ اس کے لیے پر مشکلات بڑھتی ہیں ایک آسی پروسیکیوٹر ہیں صرف پروسیکیوٹر وہ ہوتا ہے جو سرکاری وکیل نیب کی طرف سے عدالت میں جاتا ہے اور جا کر نیب کا وقدمہ پیش کرتا ہے تو یہ صرف 81 ہے اگر آپ ان کو بارہ سو کیسز کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو یہ بیچارے بلکل نہ ہونے کے برابر رہے ہیں یعنی ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ لگ بگ ٹھٹھات کیسز ہر بندے کے اوپر آ جاتے ہیں یعنی بیس بیس کیسز بھی پروسیکیوٹر جو ہے اس کو دیکھنے پڑتے ہیں ایک ایک جن میں کبھی یہاں عدالت میں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے اور جو پروسیکیوٹر اتنے زیادہ کیسز دیکھے گا سرکاری وکیل نیپ کا وکیل اتنے زیادہ کیسز کو دیکھے گا تو وہ توجہ نہیں دے پائے گا اپنے کیسز کی تیاری نہیں کر پائے گا دوسری طرف جو طاقتور لوگ ہیں وہ تگڑا وکیل کرتے ہیں اور وہ وکیل جو ہے وہ خوب تیاری کرتا ہے اس کی چھے چھے آٹھا لوگ کی ٹیم ہوتی ہے ایک ہی کیس کے پر پوری تیاری کر کے آتے ہیں اور آگے وہاں پہ اس سرکاری وکیل کو یا نیپ کے وکیل کو یا پروسیکیوٹر کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں جس کی تیاری نہیں ہوتی بچارے کی تو یہ بھی وجوہات ہیں کہ وہ کیسز یا تو حل نہیں ہو پاتے یا نیپ وہاں پہ کیس ہار جاتا ہے نیپ کو کیس جیتنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی اور نیپ بڑے لمبے عرصے سے اس کے لیے درخواست کر رہا تھا اور نیپ نے اس کا جو ہے بقاعدہ اس کا ایک مکینزم تیار کیا تھا ایک ڈیٹا تیار کیا تھا کہ نیپ کو کون کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں ہائی پروفائل کیسز کو اور کرپشن کے کیسز کو حل کرنے کے لیے نوازشید صاحب کے دور میں ایک پرپوزل جو ہے وہ نیپ چیئرمنٹ کی طرف سے بھی اور ایون عدالت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نیپ کوٹس کی تعداد میں اضافہ کریں جو عدالتیں ہیں جو نیپ کی عدالتیں ہیں ان کی تعداد میں آپ اضافہ کریں تو اس دور میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا وزارت قانون جو میاں نوازشید صاحب کے انٹر تھی انہوں نے اس کا بلی نہیں لے کر آئے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی سمریل ہی بنائی اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ اگر نیپ کی زیادہ عدالتیں ہو جائیں گی تو وہ زیادہ کیسز کا جلدی فیصلہ کریں گی پروسیکنٹر زیادہ ہو جائیں گے تو وہ زیادہ کیسز کو زیادہ اچھے طریقے سے لڑے گی آفیسرز زیادہ ہو جائیں گے تو وہ کیونکہ انہوں گمتوں کا فوکس نہیں تھا لیکن یہ کام باکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو فوری طور پر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کام نہیں ہو پایا اور اس کی وجہ سے نیپ بگناب ہوئی حکومت بگناب ہوئی اور ان elements کو جو criminal تھے چاہے وہ political تھے چاہے وہ غیر سیاسی تھے ان سب کو فائدہ پہنچا نہ صرف سیاسی فائدہ پہنچا بلکہ ان کے کیسز کمزور ہوئے اور وہ اپنے کیسز میں سے نکلنا شروع ہو گئے تو یہ اس چیز کو نیپ نے محسوس کیا اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ عدالتوں سے نیپ کو بڑا لے دے کا سامنا کرنا پڑا بڑے سخت ریمارکس ان کے خلاف ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے دیگر عدالتوں سے ان کے خلاف آتے رہے تو پھر نیپ نے باقاعدہ اپنی تجاویز جو تھی ان کو دائرہ کار کو اس کو بڑھایا اور اب ہوا یہ ہے لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نیپ کی ٹوٹل عدالتیں کتنی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے سوبوں کے لحاظ سے کر دیکھیں تو سندھ میں تین سو پینٹالیس کیس تھے دوزار انیس میں اور اب یہ بڑھ کر وہ تین سو ساٹھ سے اوپر ہیں اور صرف چھے عدالتیں ہیں جو ان کیسز کو سن رہے ہیں یعنی ایک کیس کے بعد دوبارہ جب اس کی باری آتی ہے تو کتنے دن گزر جاتے ہیں پنجاب کے اندر جو ہے وہ دو سو ستر کیسز تھے دوزار انیس میں اب تو تین سو سے بھی زیادہ ہیں تو سات عدالتیں جو ہیں وہ مختلف اضلاع میں جو اعتصاب کی عدالتیں وہ یہ کیسز سن رہی ہیں تو یہ تیرہ عدالتیں ہو گئیں اسلام آباد میں دو عدالتیں ہیں اور وہ پہلے انتر کیس سن رہی تھی ایک سال پہلے اور اب ستر سے زیادہ کیس سن رہی ہیں تو اب یہ ہو گئی ہیں پندرہ عدالتیں گلگت بلتستان میں چالیس سے زیادہ کیس ہیں اور ایک عدالت ہے بلوچستان میں دو عدالتیں ہیں اور ستر سے زیادہ کیسز ہیں اور اسی طرح جو خیبر پختونخواہ ہے خیبر پختونخواہ میں چار عدالتیں ہیں اور دھائی سو سے زیادہ کیسز ہیں تو یہ عدالتوں کے اوپر برڈر ہے اور ٹوٹل ایٹی ون ان کے پروسیکیوٹر ہیں اکاسی تو یہ وکیلوں پہ بھی برڈن ہے جو سرکاری وکیل ہیں آفیسر بھی سات سو پچاس ہیں ان پہ بھی برڈن تو سب سے پہلا جو قدم اٹھایا ہے وہ چیف جسٹس گلزار احمد نے اٹھایا اور حکومت پاکستان اس کے لیے فارم جو ایک فنڈ بھی جاری کرے گی سہولیات بھی فارم کرے گی اور میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ حکومت اب اس کا رہستہ نہیں روکے گی بلکہ پوری تنازے فیسلیٹیٹ کرے گی ایک سو بیس نئی اعتصاب عدالتیں فوری طور پہ بنانے کے لیے حکم جاری کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہ بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے یعنی یہ پہلے جو عدالتیں ہیں وہ ہیں چھے اور ساب تیرہ چھولہ پندرہ سونہ سترہ اٹھارہ اور چار بائیس بائیس عدالتوں بھی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے اور اب جو ایک سو بیس عدالتیں مزید آ جائیں گی تو یہ ایک سو بیالیس ہو جائیں گی کہاں بائیس اور کہاں ایک سو بیالیس تو پھر آپ سمجھیے کہ فٹا فٹ کیس لگیں گے روزانہ کی بنیاد طور پر پیشیوں کی پروسیکیوٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا ہر عدالت کے اندرالک پروسیکیوٹر جائے گا اور نیپ کے جو آفیزرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو پھر یہ کیسز جلدی جلدی لنٹیں گے جدی جدی ثبوت دینے پڑیں گے یہ سالوں پہ یا تین تین چار چار مہینوں پہ یا چھے چھے مہینوں پہ اس طرح بات نہیں جائیں گی کہ ریفرنسی تیار نہیں گوڑا یہ دڑا دڑ کیسز آئیں گے اور فوری طور پہ ان کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا فوری طور پہ سزا ہوگی اور بندہ اندر ہو جائے گا اور پیسے ریکاور ہوں گے تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے خاص طور پہ ان پاکستانیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اعتصاب کا عمل بے لاکھ طریقے سے آگے بڑھے اب یہ ہوگا کیسے اس میں نیب کی سٹنٹ میں اضافہ ہوگا اس سے پہلے جو نیب کے آفیسرز ہیں جتنے بھی ان میں سے مجھے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے یہ بات بتائی اور میں نے ان کو کنفرم کیا ایک دو اور صحافیوں سے تو انہوں نے کہا بلکل یہ ایسا ہوا تھا کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں پولٹیکل انفلنس کے ساتھ جو لوگ نیب میں بھرتی ہوئے تھے پچھلے دور حکومت میں داری صاحب کے دور میں انہوں نے ان پولٹیکل پارٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیسز کے اندر جان بوجھ کر کتاہیاں کی اور کیسز کو جان بوجھ کر کمزور کیا تو اس کے لیے نیب میں خاصی پریشانی تھی نیب اعتصاب چاہتی تھی لیکن انویسٹیگیشن آفیسر کہیں نہ کہیں جھول چھوڑ دیتا تھا اور جس کا فائدہ جو ہے وہ مل جاتا تھا جا کر دوسری پارٹی کو ملزم پارٹی کو اور ان کے وکیل کو یہ بتا دیتے تھے کہ جناب یہاں پہ ہم نے جھول چھوڑا آپ فائدہ اٹھا لیں اندارت میں اور وہ فائدہ اٹھا لیتے تھے تو اب یہ معاملات بھی ختم ہو جائیں گے جب نئی بھرتیاں ہوگی زیادہ لوگ آئے گے لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئے گے دوسرے محکموں سے آسکتے ہیں اور تازہ بھرتیاں ہو سکتی ہیں اب اس کے اندر ایک شفاف طریقہ ہونا چاہیے تاکہ اس حکومت کا کوئی ایفنس نہ ہو بھرتیوں میں اور ایک بے لاغ اعتصاب سب کا ہونا چاہیے چاہے کی حکومت میں ہے چاہے کی اپوزیشن میں ہے نیت تو ایسی لگ رہی ہے ایک ون ٹائم بڑی انیویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی پاکستان کی حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدالتیں عدلیہ وہ اس نکتے پہ آ کر مرکوز کر دیا انہوں نے اور متفق ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں اعتصاب اگر کرنا ہے تو صحیح بھلا اعتصاب کرنا ہے اس طرح کا لولہ لگڑا اعتصاب بجائے گئے لوگوں کے اعتماد میں اضافہ کریں لوگوں کا کانفیڈنس بھی نیچے جائے گا اعتصاب کے اوپر اور سسٹم کے اوپر بھی ان کا اعتبار اٹھتا چلا جائے گا تو اب کیونکہ معاشی دہشتگردی آپ کو یاد ہے ایک استلاح استعمال کی جا رہی تھی اس دہشتگردی کو بھی روکنا ہوگا اور فوج اس کے بارے میں بات کر چکی ہے میں اس میں آپ کو رول بتایتا ہوں کہ آرمی چیف کا ایک رول ہے وزیراعظم پاکستان گرام خان کا رول ہے ان کی پارٹی کے لوگ خوش نہیں ہیں ہو سکتا ہے آرمی چیف کو جب کوئی مشورہ دے تو شاید وہ بھی یہ کہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہے لیکن یہ چیزیں اب ہو نہیں ہیں پاکستان میں اور اعتصاب کا ایک تیز عمل آنے والے چند مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا لیکن اس کام کو ہوتے ہوتے آپ کا دوزار بیس تقریباً گزر جائے گا اکٹوبر نومبر دسمبر جب تک آپ کا یہ پینڈیمک لوڈاؤن ہوگا تب جا کے جو ہے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور ایک تجویز ہے جس کے پر بہت کام بڑا ہے یہ بات میری آپ لکھ کے نہیں پر رکھ لیں بہت ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک ریفرینڈم کروایا جائے اس پینڈیمک کے ختم ہونے کے بعد وہ ریفرینڈم کیا ہوگا اس کی تفصیلات کیا ہیں میں ایک اٹھی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اندہ کسی ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائب کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اللہ حافظ